پاکستان کے آئیم ایف کے ساتھ مذاکرات ختم سٹاف کی ستاہ پر معاہدہ نہ ہو سکا مشن نے سٹاف معاہدے کے لیے مزید وقت مانگ لیا واشنگٹن سے منظوری لی جائے گی فریقین کا ایکشنز اور پیش کی اقدامات پر اتفاق آئیم ایف وفد کی آج ہی واپسی شیڈیول آئیم ایف سے مذاکرات کا فائنل راؤنڈ اب تک ہونے والی پیش رفت پر اسحاق دار کی وزیراعظم کو بریفنگ آئیم ایف حکام کی بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شہباز شریف سے گفتگو مانیٹری فنڈ سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے ماضی کی حکومت نے اگر غلط کمیٹمنٹ کی وہ بھی پوری کی جائے گی وفاقی وزیراعظم خزانہ اسحاق دار کی گفتگو آئیم ایف سے معاہدے کی صورت میں ایک آشاریہ ایک ارب ڈالر کی قسط ملے گی جس کی منظوری مانیٹری فنڈ کا ایکزیکٹیف بورٹ دے گا پاکستان کو بجلی گیس کی قیمتیں پیٹرولیم پرٹیکس بڑھانا ہوگا تبانائی کے شعبے میں دردشی قرضے میں کمی اصلاحات یقینی بنانا ہوں گی دوست ممالک سے پانچ ارب ڈالر تک کے فنڈز کے انتظام بھی شرائط میں شامل منی بجٹ کے ذریعے ٹیکس محصولات میں اضافہ بھی ضروری کمپیٹنس نہیں دکھائیں گے پاکستان کے اندر دنیا کی خراب ترین گورننس میں سے ایک ہے مطلب کوئی چیز نیاں پر نہیں ہوتی ہے اگر یہ چلتا رہتا ہے مجھے نکال دیتے لیکن اگر کوئی ایسا ایکانومس ٹائپ کا بندہ لے آتے ہیں ایسا اقبال جیسے لوگ ہیں کمپیٹنٹ لوگ ہیں اگر ان کو جیسے بندے کو لے آتے ہیں جسار صاحب کی یہ پالیسیز آج کے دور پہ تو میرے خیال سے اپروپریٹ نہیں ہیں آپ یہ کہہ رہے تھے آئی ایم ایف کو آنکھوں سے آنکھوں گا دکھائیں آنکھیں آپ نے کیا نتیجہ نکلا صورتی آپ پہلے دن اکتوبر میں اگر یہ ریویو ہو چکا ہوتا تو آج یہاں کھڑے ہوتے اس وقت پاکستان کے اندر نو آزار کنٹینر رپورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں شفٹے بند ہیں لوگ نوکری سے نکلیں گے ہیں کس بات پہ کس بات پہ کہ آپ ایگو کے چکر میں آپ نے فیکٹریاں بند کرا دی لوگوں کی اس وقت جو انٹرس ریٹ بڑھ لیں سب کچھ کر رہے ہیں مطلب وائی ڈونٹ وی ہیف کمپیٹنٹ لیڈرشپ پاکستان میں دنیا کی خرابترین گووننس ہے ساگدار کے آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھانے کا کیا نتیجہ نکلا ان کی انا کے وائس فیکٹریاں بند ہو گئیں نو ہزار کنٹینر سپورٹ پر کھڑے ہیں مجھے ہٹانا تھا تو ہٹا دیتے مگر ایسا نقبال جیسے شخص کو بھی وزیر خزانہ بنایا ہوتا تو حالات کچھ بہتر ہوتے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو ٹڈ بینک کے زخائر نو سال کی کم ترین سطح پر آگئے مرکزی بینک کے پاس دو رب کیاندے کروڑ ڈالر موجود ملک کے مجموعی زخائر آٹھ رب پچاس کروڑ ڈالر بینکوں کے زخائر پانچ رب باسٹھ کروڑ ڈالر ہے ڈالر کی پسپائی امریکی کرنسی کے قدر میں مسلسل کمی انٹر بینک میں ڈالر مزید دو روپے بیاسی پیسے سستہ دو سو ستر روپے کی آون پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر کی اقیمت میں تین روپے کی کمی دو سو چوہتر روپے پر ٹریڈ سٹاک مارکٹ میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس ساتھ سو تنتالیس پوائنٹس اضافے کے بعد بیالیس ہزار چار سو چیاسٹھ کی ستہ پر بند یہ آج جو جیلیں بھرنے کی بات کر رہے تھے دس سال ہی اپنی جیبیں بھرتے رہے آج تم کس منگائی کا رونا رو رہے ہو یہ تمہاری دین ہے نواز شریف کے چار سال میں پاکستان یوں جا رہا تھا عمران خان کے چار سال میں پاکستان یوں جا رہا عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پر پلاسٹر ہے لیکن جلسہ کرنے یہ پنڈی چلا جاتا ہے تب ٹانگ کا پلاسٹر کچھ نہیں کہتا اس کی وجہ یہ ہے تمہیں پلاسٹر نہیں روکتا تم نے جو جرائم کیے ہوئے تمہیں وہ روکتے ہیں عدالت میں جانے سے جیلیں بھرنے کے دعوے دار دس سال جیبیں بھرتے رہے عمران خان کو آج مہنگائی یاد آگئی یہ مہنگائی انہی کی دی ہوئی ہے اب کس بات کا رونا رو رہے ہیں عدالتی پیشی میں رکاوٹ ٹانگ پر لگا پلاسٹر نہیں بلکہ وہ جرائم ہیں جو اپنے دورے اقتدار میں کیے اب سہولتکار موجود نہیں جو آپ کو بچائیں گے نون لیگ کو دو پہائی اکثریت دلائیں تاکہ ہم مل کر صوبہ ہزارہ بنائیں چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کا ایپٹ آباد میں کنونشن سے خطاب آئیم ایف موہدے سے پاکستان میں مہنگائی کا توفان آئے گا پاکستان کی میشت کو صرف سمندر پار پاکستانیوں کی سرمایہ کاری بچا سکتی ہے مریم نواز کو میسز منڈیلا بنا کر لانچ کرنے کی کوشش کی گئی جو بری طرح ناکام ہو گئی نواز شریف وطن واپس آئیں انہیں اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو جائے گا حکومت بروقت انتخابات میں سنجیدہ نہیں صرف عدلیہ سے امید ہے سہشتگردی کے خلاف ایپی سی کی دعوت ملنے کے بعد جانے یا نہ جانے کا فیصلہ کریں گے عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو تعدر مملکت عارف علی کی زمان پار کامد عمران خان سے ملاقات دونوں رہنماؤں کی ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چی نویروز کی آئینی مدد کے دوران انتخابات کے نقاط میں نام کامی آئین سے انحراف کے مترادف ہے ملاقات میں اتفاق ملک کو سیاسی معاشی بہرانوں سے نکالنے کے لیے دستور کی منشاہ کو لاغو کیا جائے ملاقات کا اعلامیہ جاری ترکیہ اور شام میں قیامت خیز زلزلہ تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا شہر کے شہر اجڑ گئے ہزاروں امارتیں کھنڈرات میں تبدیل دونوں ملکوں میں ہلاکتوں کی تعداد بیس ہزار سے تجاوز کر گئی ترکیہ میں سترہ ہزار ایک سو چونتے سفراد جانبھاک شام میں تین ہزار تین سو سترہ لقمہ اجل بنے ہزاروں افراد زخمی شدید صدری کے باعث امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامن نیب ترامیم کے خلاف امران خان کی درخواست پر دوران سمات عام انتخابات کا تذکرہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا نویمبر دوہزار بائیس میں انتخابات کے لیے تیار ہوں گے ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا پارلیمنٹ سے ہونے والی ایک قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے عدالت بھی ایک قانون سازی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی ملک اس وقت شدید سیاسی تناؤں اور بہران میں ہے کیوں نہ امران خان کو بلا کر پوچھا جائے اسیمبلی نہیں جانا تو الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ریمارکس سپریم کورٹ نے امران خان کو طلب کرنے کا اندھی یادے دیلا پاغذات نامزدکی میں مبینہ بیٹی ٹیریان کا ذکر نہ کرنے کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے امران خان کے وکیل کی استعداد پر سمات یکم مارچ تک ملتوی کر دی آئندہ سمات پر درخواست کے قابل سمات ہونے یا نہ ہونے پر حتمی دلائل طلب پنجاب میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے خلاف درخواست کی سمات نوے دن میں انتخابات کرانا آئینی ذمہ داری ہے چاہتے ہیں سب کو تفصیل سے سنیں کسی کا اعتراض نہ رہے فیصلہ یک طرفہ ہے جسٹس جواد حسن کے ریمارکس الیکشن کمیشن اور گورنر کو آج جواب جمع کرانے کی ہدایت سمات آج پھر ہوگی وفاقی حکومت کے وکیل کی درخواست پر لارجر بینچ بنانے کی استعداد آصف زرداری پر عمران خان کے قاتل کی سازش کا اعزام لگانے کا کیس شیخ رشید مری کی مقامی عدالت میں پھیش پلس کی مزید جسمانی ریمارکس کی استعداد مسترد سبر جچ نے شیخ رشید کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمارکس پر جیل پھیش دیا اڈیالا جیل منتقل تابق حضی ریالا پنجاب چہدری پرویس لاہی کا سیکیٹری اسیمبلی محمد خان بھٹی کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کا فیصلہ گریڈ بائیس کی افسر گئی روز سے لاپتہ یہ میسنگ پرسن کا کیس ہے حکمران انتقامی کارروائیوں میں لاقانونیت کے مرتقب ہو رہے ہیں چہدری پرویس لاہی کی محمد خان بھٹی کی اہلیہ اور بچوں سے ملاقات میں گفتگو آئی جی خیبر پختونخواہ معظم جہ انساری کو تبدیل کر دیا گیا گریڈ بائیس کے اختر حیات گنڈا پور نئے آئی جی خیبر پختونخواہ تائنات اختر حیات ایف آئیے میں خدمات انجام دے رہے تھے کراچی میں ڈیری فارمرز کی منمانی دودھ کی قیمت میں خودساختہ اضافہ کر دیا بیس سو روپے لٹر مہنگا گیارہ فروری سے قیمت دو سو دس سو روپے لٹر ہوگی سادر ڈیری فارمرز شاکر عمر گجر کا اعلان سرکاری قیمت ایک سو اسی روپے مقرر ہے قومی کرکٹر وہاب ریاض اتوار کو وزارت کا حلف اٹھائیں گے سرکاری ذمہ داریوں کے ساتھ یہ سل بھی کھیلیں گے پاسٹ بولر پشابر ظلمی کی نمائندگی کے لیے تیار وہ بنگلہ دیش لیگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے حلف نہیں اٹھا سکے تھے موسیقی